بہت سے ہمارے بھائی کا سوال ہے کیا ہم چھٹی جائیں گے آنے کے ٹائم میں مجھے پی سی سی کرانا ہوگا میرا بیزا اسٹامٹنگ ہو گیا ہے تب بھی مجھے سعودی آنے کے لیے پی سی سی کرانا ہوگا تو اس کے بارے میں ہم گائز ڈیٹیل سے بات کریں گے اور پی سی سی کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے اس کے لیے بھی ہم بات کریں گے اور اس کو کیسے آپ کر سکتے ہیں پروسس کیسے پورا کر سکتے ہیں تو ان سب باتوں پہ ہم بات کریں گے چلے بیڈیو شروع کرتے ہیں ابھی تک آپ میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیے تو گائز سسکرائب کر لیجے تاکہ کسی طرح کا انفرمیٹیو آپ کو ہمیشہ ملتا رہے سب سے پہلے یہ جان لیجے اگر آپ سعودی میں رہتے ہیں اگر سعودی سے انڈیا جاتے ہیں ریٹرننگ آنے کا ٹائم میں آپ کو پی سی سی کی جورت نہیں پڑے گی وہیں اگر آپ سعودی میں رہتے ہیں اگر آپ فائنل ایک جل جاتے ہیں تو پھر دوسرے بیجا پہ جب آئیں گے تو اس ٹائم جو ہے آپ کو پی سی سی پولیس کلیرنس سرٹیفیکیٹ آپ کو دکھانا ہوگا تب ہی جا کے آپ کا بیجا اسٹامپنگ ہوگا اور بہت سے بھائی کا سوال تھا میرا بیجا وغیرہ سب چیز تو لگ گیا ہے لیکن مجھے ستمبر میں آنا ہے یا لاشٹ مہینہ میں آنا ہے یعنی بائیس اگست کے بعد آنا ہے تو کیا مجھے پی سی سی کرانا ہوگا تو گائیز اگر آپ کا بیجا اسٹامپنگ ہو گیا ہے تو آپ کو پی سی سی کرانے کی جورت نہیں ہے لیکن جن لوگوں کا ابھی نمبر لگا ہوا ہے جن کا بیجا اسٹامپنگ بائیس تاریخ یعنی بائیس اگست کے بعد سے ہوگا تو ان لوگوں کو پولیس کلیرنس سرٹیفیکیٹ دینا ہوگا وہ دینے کے بعد ہی گائیز آپ کا جو ہے بیجا اسٹامپنگ کے لیے جائے گا اور وہاں پہ بیجا اسٹامپنگ ہوگا اگر آپ اس کو سو نہیں کریں گے تو پھر آپ کو بیجا اسٹامپنگ آپ کے پاسپورٹ پہ نہیں ہوگا تو اس کا دھیان آپ رکھیں گے مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اب بات کرتے ہیں پولیس کلیرنس سرٹیفیکیٹ کیسے اپلائی کریں گے تو گائیز جیسے آپ پاسپورٹ اپلائی کرتے ہیں فرش ٹائم اپلائی کرتے ہیں سیم ویسا ہی پروسیس ہے پاسپورٹ اپلائی جیسے کرتے ہیں ویسا ہی آپ پروسیس ہے پاسپورٹ اپلائی کا آپ کو معلوم ہے پندرے سو روپیہ ہے اور امرجنسی کا جو ہے پہنتیس سو ہے تو اس کا جو ہے تقریباً پانسو کے قریب میں ہے میں پورا کنفرم نہیں ہوں لیکن پانسو کے قریب میں آئے گا پولیس کلیرنس سرٹیفیکیٹ کے لیے اگر آپ اپلائی کریں گے تو وہاں ہی پروسیس لگے گا پھر آپ کا ویریفیکیشن ہوگا ویریفیکیشن کے بعد آپ کا یہ سرٹیفیکیٹ آپ کو ملے گا پھر آپ لے کر جائیں گے تو آپ کا بیجا اسٹامپنگ ہوگا سیم پروسیس ہے جیسے طرح آپ پرس ٹائم اپلائی کرتے ہیں پاسپورٹ کے لیے ویسا ہی پروسیس ہے تو جو بھی بھائی ہیں سعودی کے لیے کام کرا رہے ہیں تو وہ کوسیس کریں بائیس اگست سے پہلے اگر ان کا بیجا اسٹامپنگ ہو جاتا ہے کام کرانے کے لیے بیٹھے ہیں اگر ان کا بائیس اگست سے پہلے کام نہیں ہوتا ہے تو پھر ان کو اپنے گاؤں اپنے بھیلیج اپنے ایریا آنا ہوگا وہاں سے پھر اپلائی کر کے اپلائی تو آپ گائز کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آئیں گے وہاں پہ پھر اپنا پاسپورٹ آفیس میں جانا ہوگا وہاں سب میٹ کریں گے ڈاکومنٹ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا پولیس بیریفکیشن ہوگا اس کے بعد آپ کا پی سی سی پولیس کلیرین سرٹیفیکیٹ آپ کو ملے گا تو یہ پورا پروسیس ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے آپ اتنا سمجھئے کہ بائیس تاریخ سے جتنے بھی لوگ آئیں گے اس کے بعد سے جو بھی لوگ آئیں گے جن کا بیجا اسٹامپنگ ہو چکا ہے ان کو پی سی سی کرانے کی ضرورت نہیں ہے جو بائیس تاریخ کے بعد جن کا بیجا جو ہے اسٹامپنگ ہوگا ان کو پی سی سی کرانا پڑے گا اس کو یاد رکھئے گائز آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا اور اپنے ایریا میں جہاں سے آپ کا پاسپورٹ ایڈیس ہے وہاں پہ جانا پڑے گا وہاں کا پولیس اسٹیسن پہ جانا پڑے گا وہاں پہ ریپکیشن کرنے کے بعد ہی پورا آپ کا پروسیس ہو جائے گا اس کے بعد ہی آپ کو یہ سرٹیفیکٹ ملے گا اس کے بعد پھر آپ بیزا کے لیے اسٹامپنگ کے لیے پاسپورٹ دے سکتے ہیں اس کی بعد ہی آپ سعودی میں آ سکتے ہیں تو گائز یہ پروسیس ہے تھوڑا سا لمبا پروسیس ہے اس پہ ابھی بات چل رہی ہے دیکھئے آگے کیا ہوتا ہے یہ تو معلوم ہے کہ جب پی سی سی کے لیے جائیں گے تو اس میں تھوڑا سا خرچ اور ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے جس سے بہت ساری پریشانی ہمارے بھائی لوگوں کے لیے ہو جائے گا لیکن اب کیا کریں گے جیسا سعودی گورمنٹ کا رول ہے وہ اسے سب کو فرو کرنا ہے تو گائز مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ میرے چینل کو گائز سسکرائب نہیں کیا تو پلیس سسکرائب کر لیجے تاکہ اسی طرح کا انفرمیٹیو آپ کو ہمیشہ اس چینل پر ملتا رہے چلیں پھر ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ میں السلام علیکم